نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں پورو سینکوں کا لگ بگ پچھلے ایک سال سے اپنی جائز مانگوں کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش جاری ہے دوستو چاہے اس میں 20 فبروری 2023 سے جنتر منتر میں چل رہا دھرنا پردرسن ہو چاہے 12 مارچ کا مہاریلی ہو چاہے پوسٹ کارڈ کے جریے مہامہیم راشترپتی یا پردان منتری جی کو اپنی سمسیائیں بھیجنا ہو چاہے بھو کھڑتال کے جریے اپنی مانگوں کو سامنے رکھنا ہو یا تو پھر ماننی سانسد یا تو پھر جلہ ادھکاریوں کے نام کا گیاپن سوپ کر کے اپنی مانگوں کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہو یہ کارکرم پورو سینکوں نے پچھلے دنوں کیا ہے اب آگے آنے والے دنوں میں دو بڑے کارکرم آنے والے ہیں دوستو جو پورو سینکوں کو پرباویت کریں گی اور ان کارکرموں میں 6 اگست 2023 کا راملیلہ میدان کا مہاریلی اور 23 جولائی 2023 کا مہاریلی سنسد گھراو ایوام جیل بھرو آندولن تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں 23 جولائی 2023 کے کارکرم کے بارے میں کچھ بات کریں گے دوستو فیڈرشن اور ویٹرن ایسوسییشن کے اگوائی میں ہونے والے اس کارکرم کے لیے وقائدہ مہا مہیم راشترپتی جی، پردان منتری جی، رکشہ منتری جی، رکشہ سچیب جی اور سچیب دی ای ای ایس ڈیو کو لیٹر جاری کیا جا چکا ہے 4 جولائی 2023 کو یہ لیٹر لکھالا گیا ہے اور یہ لیٹر وقائدہ پی اے مو میں یعنی کی پردان منتری کارکرم میں ریسیپٹ بھی ہو چکا ہے دوستو آگے آپ سب کو اس لیٹر میں کیا باتیں لکھی گئی اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 23 جولائی کا جو کارکرم ہے یہ ہمارے پورو سینیکوں کی زیون میں کتنا بڑا اثر ڈال سکتی ہیں تو چلیے جیسے میں نے بورڈ میں کچھ پوائنٹس بھی لکھ رکھے ہیں اس کی اور آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے 6 اگست کی مہاریلی 23 جولائی کا سنسد گھراؤ جیل بھرو 23 جولائی کا سنسد گھراؤ جیل بھرو کے لیے پتر پہنچا پردان منتری جی کے کاریلائے میں OROP کی بھی سنگتی Equal MSP Disability Pension Family Pension سبھی مددے سامل ہیں اس لیٹر میں چلیے دیکھئے Federation of Veteran Association کا وہ لیٹر جس میں 8 پوائنٹس سامل ہیں اب دوستو یہ جو سامنے آپ Federation of Veteran Association کا لیٹر دیکھ پا رہے ہیں جس میں Federation of Veteran Association نے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں 4 جولائی 2023 کا لیٹر ہے اور اس لیٹر کو ایڈریس کیا گیا ہے مانی راشترپتی مہود ہے مانی پردان منتری جی رکشہ منتری جی رکشہ سچیب اور سچیب DESW کو اب اس لیٹر کا ہیڈنگ جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں دیناک 23 جولائی 2023 کو جنتر منتر ڈلی پر ویرنگ ناؤ اور پورو سینکوں کی وشال ریلی و پردرسن سنوائی نہیں کیے جانے پر سنسد کا گھراؤ اور جیل بھرو آندولن کی مجبوری اب اس لیٹر کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو بقاعدہ سٹیمپ لگ چکا ہے پی اے مو کا یعنی کی یہ لیٹر پردان منتری کاریلائی میں ریسیپٹ ہو چکا ہے وہاں سے ایک ناؤلیجمنٹ مل چکا ہے اب دوستو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں سب سے پہلے پیراغراف نمبر ون میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ستانبے فیصدی جیسیو جوار ہیں پورو سینیکوں میں ان کی مانگوں کو کہیں نہ کہیں اتنے دنوں سے اندیکھا کیا گیا ہے اور ان کے جو اورو پی سے ریلیٹڈ مانگے ہیں جو ایکویل ایم ایس پی سے ریلیٹڈ مانگے ہیں جو ویسنگتیاں ہیں دیسیبیلٹی پینسن میں جو ویسنگتیاں ہیں فیملی پینسن میں اور اور بھی سبیداؤں کے بارے میں ان کی مانگوں کو نظرانداز کیا گیا ہے یہ پیراگراف نمبر ون میں لکھا گیا ہے اب آگے پیراگراف نمبر دو میں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں جو کی نو اپریل دوزار تیس کو فیڈرسن آف ویٹرن ایسوسییشن کی گٹھن ہونے کے بارے میں لکھا گیا ہے آگے پیراگراف نمبر تین میں جو پورو سینیکوں کا جو اتنے دنوں کا کارکرم چل رہا ہے دھرنا پردرسن چل رہا ہے اسی بیچ تین اپریل کا گیاپن کا سوپنا ہو تیس اپریل کا گیاپن کا سوپنا ہو یا تو پھر دو جولائی کا بھو کھڑتا لو سبھی چیزوں کے بارے میں یہاں پر مینسن کیا گیا ہے تین نمبر پیراگراف میں اور کہیں نہ کہیں یہ دکھ جائر کیا گیا ہے کہ اتنا کاروائی کرنے کے بعد بھی سرکار نے پورو سینیکوں کی مانگوں کو اندیکھی کی ہے آگے چوتھے پیراگراف میں یہ بولا گیا ہے دوستوں چونکہ فیڈرسن اور ویٹرن ایسوسییشن گیر آدھکارک پورو سینیکوں کی سنستہ ہے تو گیر آدھکارک پورو سینیک یعنی کی دیشیوز اور کی جو مانگیں ہیں جو ان سے جڑی ہوئی باتیں ہیں فیڈرسن سے ہی سنی جائیں آگے جیسے آپ پانچ نمبر پیراگراف دیکھ پا رہے ہیں دوستوں پانچ نمبر پیراگراف میں یہ بولا گیا ہے دوستوں کہ ایک لوگ تانترک طریقے سے جو پورو سینیکوں کا دھرنا پردرسن چل رہا ہے اور ایک لوگ کلیان کاری سرکار ہونے کے باوجود بھی پورو سینیکوں کی باتوں کو نہ سننا کہیں نہ کہیں ایک دکھت ہے آگے دوستوں چھے نمبر پیراگراف میں مول باتیں جو تیئیس جولائی کا جو کائر اکرم ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اسی سندرب میں فیڈرسن دوارہ یا نیرنے لیا گیا ہے کہ دنانگ تیئیس جولائی دوزار تیئیس کو دلی کے جنتر منتر پر مہاریلی کا آیوجن کیا جائے جس میں دیز بھر کی سبھی پورو سینیک سنسطہیں سمیلیت ہوں گی تتھا ایک اور کوشش کریں گی جس سے کی کینڈر سرکار ہماری ماغو پر سنگیان لے سکے اگر ہمیں تیئیس جولائی صبح تک سرکار کی طرف سے کوئی نردیس نہیں ملتا ہے تو ہمیں مجبورن سنسطہ وون کے انسطہ کالین گھیراو کے لیے آگے بڑھنے میں مجبور ہونا پڑے گا اگر اس دوران کوئی بھی قانون ویبستہ اتیادی کی وسم پستیتی اپنہ ہوتی ہے تو اس کے لیے سرکار پور نتیہ اس کی ذمہ دار ہوگی آپ کے سنگیان ہے تو پھر سے رکھ رہے ہیں اچتم نیائے لے کے تین سیوہ نیبریت نیائے دیسوں کی کمیٹی بنائی جائے اور اس کے سندرب کی سرطیں یعنی کی Terms of References ہماری مانگیں ہو تتھا وہ تین ماہ میں اپنی ریپورٹ ساروزنی کریں ہم پناہ آگرہ کرتے ہیں کہ آتی سیگر ہمارے پرتی نیدی منڈل سے وارتہ ہے تو ستھان اور تیخی نشید کر مانگوں کے سمادھان کا راستہ نکالا جائے اب دوستو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں نیچے جو مہا سچیب ہیں جو Federation of Veteran Association کے جے ڈبلیو نلین تلوار اور آگے جو اجیپٹ ہیں سوویدار ارجون سنگھ راتھوڑ ریٹائیڈ ان کے اس میں سٹیمپ لگے ہوئے اور سگنیچر سڑک سے لے کر کے سنسط تک کا یہ کاریکرم سفل ہوگا ہمیں ہمارا حق دلانے میں کامیاب ہوگا ہمارا OROP کے ریویجن کو سہی کرنے میں ہمارا Equal MSP کو دلانے میں Disability Pension کی جو وسنگتیاں ان کو دور کرنے میں سفل ہوگا یہ تو آنے والا سمائے بتائے گا لیکن ایک پورو سینک ہونے کے ناتے بیر ناری ہونے کیونکہ دوستوں جو بھی کاریکرم ہو رہے ہیں چاہے 6 اگر 2023 کا راملیلہ میدان کی مہاریلی ہو چاہے 23 جولائی 2023 کا پورو سینکوں کا سڑک سے لے کر سنسط تک کا کاریکرم ہو یہ سبھی کاریکرم آخر ہو تو رہے ہیں پورو سینکوں کی بھلائی کے لیے چاہے کچھ بھی ہو ہم سب اگر فیجیکلی مانلوان نہیں بھی جا سکتے تو ہمارا سمرتن ہمارا لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے کا جو مہیم ہے وہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم اگر سیدھے بھاگ نہ بھی لے سکیں تو کم سے کم لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں کہ پورو سینک آج کے دن میں سڑکوں پر ہے وہ اپنی جائز مانگوں کو لے کر کھڑا ہے اب دوستو سڑک سے سنسد تک جانے کے دو راستے ہیں ایک تو راستہ یہ ہوا جو 23 جلائے 2023 کو فیڈررس اور ویڈرن ایسوسییشن کے اگوائی میں اپنایا گیا ہے اور دوسرا راستہ ہے ہم نے کار کو یہ بھی ایک بہت اچھا اور کارگر طریقہ ہو سکتا ہے سڑک سے ہمارے سنگرام کو سنسد تک لے جانے کا تو 23 جلائی کو تو یہ کارکرم ہو ہی رہا ہے جیسی جانکاری اس لیٹر سے ہمیں پتا چلیے تو آگے آنے والے دنوں میں مانسون چھتر اب دوستوں میں بات کرتا ہوں voice of ex society کی 6 اگست کی مہار ایلی جی 6 اگست 2023 کو voice of ex society کی طرف سے بھی مہار ایلی کا آیوجن کیا گیا ہے رام لیلا میدان میں تو دونوں سنسدہ ہیں چاہے فیڈررشن of ویٹرن ایسوسییشن ہو چاہے voice of ex society ہو دونوں پورو سنسدہ کی بھیر ناری کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں اب ان سے میرا آگ رہے ہے کہ آپ ایک ہو جائیں جو پورو سنسدہ ہیں مان لیجیے 30% یا 40% تو کسی نہ کسی سنسدہ کے ساتھ جڑے ہوں گے لیکن جو کسی کے ساتھ نہیں جڑے ہیں جو عام جنتہ کی طرح اپنی زندگی جی رہے ہیں ان کے من میں کہیں کہیں آپ اگر ایک دوسرے کا ویروت کریں گے تو ایک نکاراتمت پرواب پڑ سکتا ہے جو بھی ہمارے آندولن چل رہے ہیں جو بھی ہمارے ریلیا چل رہے ہیں اس کے اوپر تو اگر دونوں اکتریت ہو جائیں تب تو بات ہی الگ ہو جاتی پوری طاقت سے جوردار پرہار ہو پاتا سرکار کے اوپر لیکن اگر دونوں اکتریت نہ بھی ہو پائیں اور ایک دوسرے کا ویروت تو کم سے کم نہ کریں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں یہی جانکاری اور اسی اپیل کے ساتھ آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری تھا کہ آپ سے سروکار رکھنے ویسے لے میں پھر سے آزر ہو جاؤں ہوں گا تب تک کے لئے جہیں دوست موسیقی